اللہ الرحمن 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 الرح سب سے پہلے ملے اور ہمارا چینل اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں ہماری آج کی ویڈیو ہے ہیئر کیر کے ہم اپنے بالوں کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں ہم نے ایک پیکٹ کافی کا لیا ہے دو کپ پانی لیا ہے دو کپ پانی کو ہم نے پین کے اندر ڈال دیا ہے اور یہ کافی ہے یہ ایک پیکٹ سا بنا ہوا ہے اگر آپ کے پاس کھولی ہے تو آپ اسے بھی ڈال سکتے ہو اور بعد میں آپ اس کو سٹرین کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس کافی نہیں آپ کافی نہیں استعمال کرتے تو چائی کی پتی بھی اس جگہ پہ یوز کر کے اس کا بھی کیواسہ بنا سکتے ہو تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے سٹوپ پہ رکھ دیا ہے اس کو تھوڑا سا پریس کرتے تاکہ وہ پوری فلائی نہ کرتا رہے رام سے نیچے بیٹھ چاہے اب جب تک اسے اوبالا نہیں آجاتا آپ اسے سٹوپ پہ رہنے دیں اور دوسرے سیٹ پہ ہم نے جو ایک ادد ایویکارڈو لیا ہے اگر آپ کے شہر میں ایویکارڈو ایویلیبل وہ پھر پپایا لے سکتے ہیں جو پکا ہوا پپیتہ ہوتا ہے یلو والا وہ لے لے اور یا پھر ایک ادد کیلہ استعمال کریں فرسٹ آپشن ایویکارڈو کی رکھیں بالوں کی پرابلم آج کل صرف عورتوں کو نہیں آدمیوں کو بھی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ بال روکھے روکھے فیزی سے ہو جاتے ہیں یہ ان کے لیے بہت اچھی چیز آج میں تیار کر رہی ہیں ہم جو ایویکارڈو استعمال کر رہے ہیں یہ جو بال بہت فیزیو ڈرائی ہو جاتے ہیں یہ ان کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور بالوں کو لمبا کرنے میں بھی مدد دیتا ہے بالوں کو صحت ماند کرتا ہے اور اس میں بہت زیادہ محجر پایا جاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ پروٹین ہوتی ہیں جو بالوں کے لیے بہت فائدہ دیتی ہیں جیسا آج کل باہر نکلتے ہیں ٹریفیک کا بہت زیادہ دھما ہوتا ہے جو ہمارے باپ اور بھائی باہر نکلتے ہیں موٹر سائیکل پہ ان کے تو بالوں کا ستیاں ناس کار چھوڑتی ہے یہ ٹریفیک جو پولوشن ہوتی ہے ہم نے ایویکارڈو کو چھیل لیا ہے اس کا چھلکہ پھینک دیا ہے اور سیڈ بھی پھینک دیا ہے اور دوسرے طرف ہم ایویکارڈو اس کو ہم اچھی طرح میش کرتے ہیں میں ہاتھ سے کر رہی ہوں اگر آپ کا دل چاہتا ہے آپ بلینڈر میں بھی اسے بلینڈ کر سکتے ہو اچھی طرح بلکل کریمی پیسٹ بنانی ہے آپ نے اس کے لئے آپ چینی کا برطن یا پھر شیشے کا برطن استعمال کریں ادھر اب ہماری کافی کو بھی والا آ چکا ہے اب ہم سٹوو آف کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ تھنڈا ہو جائے ہم اس کو تھنڈا کرتے استعمال کریں گے ہیئر کیئر یہ آدمی عورتوں بچوں سب کے لئے بہت اچھا ہے اگر آپ کافی یا ٹی استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ صرف پانی ہی استعمال کریں تو یہ دیکھیں ادھر ہم اچھی طرح ایویکارڈو کو میش کر رہے ہیں اس کو پھینٹ رہے ہیں بلکل کریم سی پیسٹ بنا رہے ہیں اس کو پھینٹ لیتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر ہم تیل ایڈ کرنا ہے آپ جو بھی تیل استعمال کرتے ہیں اسے ایڈ کریں ہم ایکسٹرہ ورچن الو اوئل استعمال کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایکسٹرہ ورچن الو اوئل ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون اس میں استعمال کیا ہے آپ اپنے بالوں پر ڈیپینڈ کریں گے آپ کے بال لمبے ہیں تو آپ اسے زیادہ بھی کر سکتے ہو اور اسے کم بھی کر سکتے ہو ہمارے بال ماشاءاللہ الحمدللہ کچھ لمبے ہیں تو ہم ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون استعمال کر رہے ہیں جو الو اوئل ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ اس کو لیکوڈ گولڈ کہتے ہیں یہ لیکوڈ گولڈ ہے یہ بالوں کی خشکی کو ختم کرتا ہے اس سے بال جو رف ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں یہ بالوں کو سافٹ بناتا ہے جو گاڑیوں کے دھوے سے بال خراب ہوتے ہیں وہ بھی الو اوئل ہی ٹھیک کرتا ہے اسے کھانے میں بھی استعمال کیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے صحت کے لیے آپ ہم نے ایوی کارڈو کو اور الو اوئل کو بہت اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنا لی ہے اور آپ جو ہماری کافی تھی وہ ٹھنڈی ہو چکی ہے ایوی کارڈو میں ایڈ کر رہے ہیں وان اینڈ ہاف کپ مہندی مہندی آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں کلر والی بغیر کلر کے جو بھی آپ کو سوٹ کرتی ہے اس مہندی کو آپ استعمال کریں کرتا ہے آپ کے بالوں پر اگر آپ کے بال زیادہ لمبے ہیں آپ اس سے زیادہ مہندی بھی کر سکتے ہو اگر اس سے چھوٹے ہیں بال تو اس سے آپ کم بھی کر سکتے ہو مہندی کے تو بہت ہی زیادہ فائدے ہیں بالوں کے لئے مہندی بالوں کو نارم خوشبودار بناتی ہے بالوں کو خوبصورت رنگ دیتی ہے اگر آپ بغیر رنگ کے مہندی استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ اور مہندی بھی استعمال کر سکتے ہیں مہندی ایک بہترین کنڈیشنر ہے بالوں کا رکھا پن ختم کرتی ہے بالوں کو جاندار بناتی ہے دو مو ہونے سے روکتی ہے بالوں کو بالوں میں چمک لے کے آتی ہے گرمیوں میں سر کی گرمی دور کرتی ہے گرمیوں میں مہندی کو ضرور استعمال کیجئے جو آپ کی گرمی ہوتی ہے سر میں اس کو ختم کرتی ہے مہندی گرمیوں میں مہندی لگا کے ایسی اور پنکھے کے نیچے نہ ہی جائیں تو بہتر ہوتا ہے اور جب بھی بالوں میں لگائیں چار سے پانچ گھنٹے سے بالوں میں لگا رہنے دیں ہم پاکستان میں تھے تو بہت شوق سے مہندی گرمیوں میں لگایا کرتے تھے اپنے بالوں میں لیکن جب سے میں در یو ایسی میں آئی ہوں کبھی بھی اس سے نہیں تھا استعمال کیا اب میری ایدر ایک بہت ہی پیاری سی بھاپ بھی ہیں امتل بھاپ بھی انہوں کو سلامتے اندر اس طرح لمبیلے میں زندگی دے اور انہوں بہت ساری خوشیوں سے نواز دے اور اپنی حفاظت میں رکھے ان کو اور ان کی فیملی کو انہوں نے میرے بال دیکھے تو وہ کہنے لگے تمہارے بال بہت زیادہ ڈرائی ہو رہے ہیں اس ریسیپی کو استعمال کرو تو آپ یقین کریں میں اپنے بالوں کو ڈائی نہیں کرتی نہ ہی الحمدللہ بھی ضرورت ہے کہ میں بالوں کو ڈائی کروں جائے اس طرح لیکن میں نے یہ مہندی لگائی میرے بالوں میں اتنی خوبصورتی آئی اتنی رونک آئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو پھر میں نے کہا کیوں نہ یہ ریسیپی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرو تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی آپ بھی اس ریسیپی پر عمل کیجئے اور میری امتل بھابی کو اور ان کی فیملی کو اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے ریلی بلیف کریں یہ بہت ہی اچھی ریسیپی ہے پلیز آپ ایک دفعہ اپنے بالوں پر سب لوگ اسے یوز کریے گا پھر ہمیں فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کے بالوں کے لیے کیسی رہی اگر آپ کے بالوں پر سوٹ کرتی ہے تو مہینے میں ایک دفعہ یا دو مہینے میں ایک دفعہ استعمال کر لیا کریں اب ہم نے ایبریکارڈو الو اوائل مہندی اور کافی ان کو اچھی طرح مکس کر دیا ہے اور اوور نائٹ کے لیے ہم رکھ رہے ہیں صبح کو انشاءاللہ ہم اٹھیں گے تو پھر اس کو یہ دیکھئے پوری رات پڑی رہی ہے اب صبح ہو گئی ہے اور ہم واق پہ جانے لگے ہیں ہم واق پہ جانے سے پہلے اس میں وان ایک ایک ادد انڈا اور تھری ٹیبل سپون یوگرٹ تین ٹیبل سپون دہی ہم اس کے اندر مکس کر کے پھینڈ کے ملائیں گے ایک گھنٹے کی واق کے بعد میں آکے تو اس کو اپنے بانوں میں لگاؤں گی اور ایک بات کا بہت خیال رکھنا ہے مہندی جب آپ نے گھولنی ہے بہت پتلی نہیں کرنی ذرا تھک سی رکھنی ہے ہماری ہیرز کے لیے جو بیسٹ آئل ہے آملہ آئل ہے روز میری آئل ہے ایکسٹا ورجن الاب آئل اور اس کے علاوہ جو آپ کے والوں میں سوٹ کرتا ہے کچھ لوگ مسترڈ آئل بھی استعمال کرتے ہیں لیکن یہ تین آئل بہت بیسٹ ہے میں خود بھی ایکسٹا ورجن الاب آئل استعمال کرتی اور الحمدللہ میرے بال بہت اچھے ہیں میں سکول میں جاب کرتی ہوں اور وہاں پہ ہجاب پہنتی ہوں پانچ سالوں کے دوران میں ایک دن میں سبح شاور کیا تو دیر ہو رہی تھی میں نے ایسے ہی اپنے ہجاب کو لپیٹا اور ہجاب پہ چلی گی وہاں جا کے میں اپنا ہجاب ٹھیک کر رہی تھی تو وہاں مارے سٹاف روم میں سکس گریڈ کی ٹیچر نے دیکھ لیا اس نے دوسری کے بتایا تین چار ٹیچر سے نے دیکھ لیا وہ بات ایک دن کے اندر پورے سکول میں ایسے پھیل گئے کہ میرے بال بہت لمبے ہیں اور بہت اچھے ہیں آپ کیا لگاتی ہو آپ کے بال اتنے پیارے ہیں آپ بال کیوں چھپاتی میں نے اسے بتایا میں مسلم ہوں بال میرے اچھے ہیں میں پردے کی نیت سے اور ہجاب پہنتی ہوں اس لیے چھپاتی ہوں ان کے دل میں آج تک پانچ سالوں سے یہی تھا شاید میرے سر پہ بال نہیں ہے جب یہ بات میری اسسٹن پرنسیپل تک بھی پہنچی تو اب اس کا دل تھا بہت میرے بال دیکھنے کو اس نے آگے بڑا کہا پلیز ہجاب آف میں نے اسے کہا اب سکول میں ہجاب نہیں آف ہونے والا جب بھی تم نے دیکھنے ہے بال میں تجھے اپنے گھر انوائٹ کروں گی پھر میں نے اسے اپنے گھر لنچ پہ ایک دن انوائٹ کیا تو ناظرین آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں ہم نے دہی اور انڈا ملا کے اچھی طرح ایکس کر لیا ہے مہندی میں تو جو دہی ہے دہی میں نیچرلی طور پر ہمارے بالوں کی کیر کرتا ہے حفاظت کرتا ہے اس میں فیٹی ایسٹ پائے جاتا ہے جو ہمارے بالوں کے لیے بہت ضروری ہے یہ ہمارے بالوں کے صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ بہت ہی بہت ہی بہترین ہوتا ہے اس سے بالوں کی گروت میں بھی اضافہ ہوتا ہے دہی سے انڈے میں بھی ویٹمن بی پائے جاتا ہے بہت سارے نیٹریشن پائے جاتے ہیں وہ بھی ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے اب ہم نے اس کو ایک گھنڈے کے لیے سارا کچھ مکس کر کے ہم واق پہ جا رہے ہیں واق سے واپس آنے کے بعد انشاءاللہ ہم اسے اپنے بالوں میں لگائیں گے یہ دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا ہم نے بہت تھک نہیں رکھا اور بہت پتلا سا نہیں ہے اور ایک بات کا خیال رکھیں جب بھی آپ نے لگانا ہے یہ بہت میس کرتا گھر میں ایسی جگہ پہ لگائیں کوئی چھینٹا گرے تو آپ کا فلور نہ گندہ ہو آپ کے کیبینٹ نہ گندے ہو آپ نے وہ کپڑے پہنے ہو جو بہت پرانا سوٹ ہو یا اس طرح کو ڈارک کلر کا ہو ہنٹا گر پی جائے مہندی کا تو آپ کا نیا سوٹ خراب نہ ہو تو لگانے کے چار یا پانچ گھنٹے کے بعد آپ بالوں کو دھولیں لیکن آپ نے شیمپو نہیں کرنا اس دن بالوں کو صرف خالی واش کر لیں مہندی بگارہ نکال لیں سب کچھ ایسے ہی نیکسٹ والے دن آپ شیمپو کیجئے گا شیمپو بھی اگر آپ بالوں کے لیے کرتے ہیں جو ناسک والے ہوتے ہیں بہت تیز کیمکل والا شیمپو کبھی نہ اپنے بالوں پر استعمال کریں آپ پیش ہے اپنے بالوں کو کلر کرو یا نہ کرو کلر کیر شیمپو استعمال کرو کلر کیر شیمپو میں کیمیکل کام ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایک شیور کپ لے لیے ہیں ہم بالوں کو مہندی لگائیں گے اور شیور کپ پہن لیں گے تو بعد میں ہم بالوں کو دھولیں گے اور نیکسٹ والے دن ہم ان کو شیمپو کو کریں گے انشاءاللہ اس ریسپی کے لیے امطلب حبی کا بہت تینکیو آپ ساتھ میں امطلب حبی کا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے میری خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کا اپنی حفاظت میں رکھے سے اسلام دیتا اندرستہ لمبی لمبی زندگیت آپ اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے اپنا دوسروں کا خیال رکھئے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک مزدار نئے ریسپی میں اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ